اسلام علیکم لسنرز آپ سن رہے ہیں ریڈیو سب کل ساتھ پہ فن ٹائم ویچ شایان اینڈ کمپنی تو لسنرز کیا حال سال ہیں آپ کے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے فٹ فات ہوں گے اور اپنے اپنے زندگیوں کو بدستور طریقے سے گزار رہے ہوں گے تو لسنرز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ شو جو ہے وہ میں نے اور شایان نہیں کیا تھا ہمارا تیسلا پارٹنر ہمارے ساتھ نہیں تھا بلکہ سیکنڈ پارٹنر تو آج بھی آج وہ ہمارے ساتھ ہمارے شو میں موجود ہے تو لسنرز سب سے پہلے ان کو اپنے جو میرے دو آر جیز ہیں کو آر جیز ان کو میں بلانے سے پہلے پہلے میں بول لوں اور آپ لوگ بتا دوں کہ آپ لوگ ہمیں کس طرح سن سکتے ہیں اور لسنرز آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے یوٹیوب پہ ہمارا سرچ باکس میں آپ نے جا کے سرچ کرنا ہے نئی صبح لکھ کر تو ہمارے چینل آپ کے سامنے ہوگا آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور پھر ہمارا شو اور ہمارے چینل پہ بہت ساری اور بھی ویڈیوز اور بہت سے اور بھی شوز اپلوڈ ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی آپ نے سننا ہے فن ٹائم وچ شایان اور پھر آپ نے کامنٹ باکس میں جا کے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کا لاسٹ ویک کیسا گزرا آپ نے اپنے لاسٹ ویک کو کس طرح انجوائے کیا کیا خاص تھا آپ لوگوں کے لاسٹ ویک میں ہم سے شیئر کریں اور لسنرز چلیے جی اب بلا تاخیر کے میں اپنے کو آر جیس کو آپ نے شو میں خوش شامدید کہتی ہوں تو اسلام علیکم شایان اینڈ اقصال کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو اب چلیے جی جناب ہمارے لسنرز کو آپ سناتے ہیں شایان اور اقصال کی آواز تو لسنرز سنیے اور شایان اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیسے ہیں جی آئینو ویلکم خوش آمدید اور مجھے بھی کتا ہے جیسے میں کسی جو ٹیوی شو ہوتا ہے اس پر انوائٹیڈ ہوں اور یہ ہم سنواتے ہیں اب یہ کرتے ہیں اب وہ جیسے کمنٹری نہیں چل رہی تھی کوئی اس کی حاکی میچ کی مجھے وہ لگ رہا تھا نا تو ارم آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے میری شو میں انوائٹ کیا آپ نے مجھے اجازت دی بولنے کا موقع دیا تو تینکیو سو مچ نہیں نہیں یہ تو میرا فرس تھا تینکیو ملکم 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 چناب آپ لوگ بتائیے گا لسنرز بلکل بلکل میں آج آپ لوگوں سے آپ کے فیڈبیک بھی شیئر کروں گا میں کچھ عرصہ پہلے کچھ عرصہ پہلے نہیں بلکے ایک دو دن پہلے میں چیک کر رہا تھا کہ ہمارے شوز پہ جو فیڈبیک آتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی دو منٹ مجھے دیجے گا میں آپ کو ضرور تو آپ نے مجھے مجھے ضرور بتانا ہے کومنٹ باکس میں جا کے کہ آپ نے لاس وی کیسا گزارا کیا 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 کھایا کہاںں کہاں گئے کیا کیا پیا کتنا کتنا گھوما بھائی کس کس کے ساتھ گھوما بلکہ اب تو یہ بھی بتا رہا ہے کس کے ساتھ گھوما بھائی ٹھیک ہے نا تاکہ پتا تو چلے بھائی کون کس کے ساتھ کیا bahاں گھوم رہا ہے کہاں جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے ایک لائف میں لوگوں کی ہم بھی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اب اقصہ بتائیں گی کہ بھائی وہ پچھلے شوہ میں کہاں غائب تھی اور کیوں غائب تھی تو جناب اقصہ بتائیے اور السلام علیکم علیکم السلام شایان اور ارم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت ستے ہوں گے اور میں یہ ہی چاہ رہی تھی کہ پہلے آپ لوگ بول لیں تاکہ پھر میں سکون سے بولوں اور جو ہے وہ لیکن کچھ اس طرح کے مصروفیات ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے غائب ہونا پڑا تو میرے تمام لسننرز بھی امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ مزے کر رہے ہوں گے کچھ لوگ اپنے ورکنگ ڈیز میں آفیس جا رہے ہوں گے اس کے علاوہ اپنے ویکنڈ کو بہت انجوائے کر رہے ہیں انگر ہمارا شو سن کر تو ان کو اور زیادہ مزا آ رہا ہو گا تو جہاں تک میری پچھلے ہفتے نا آنے کی جو مصروفیت تھی وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ میں نے ایک کورس جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا اپنا نیورو لنگ ویسٹنگ پریکٹیشنر کا تو کل وہ ختم ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ چل رہے ہیں اب جو ہے آج اپنا شو کیا جائے اور اپنے لسنرز کو بتایا جائے تو بہت زیادہ میں نے اس ٹریننگ میں انجوائے کیا اور کافی چیزیں تو اس وجہ سے اب ہم سکبہ نو بجے ہماری وہ ٹریننگ سٹارٹ ہوتی تھی اور رات کو نو دس بج جاتے تھے تو اس لئے جو ہے لسنرز آپ لوگوں سے میری ملاقات نہیں ہو پاتی تھی میں شو نہیں کر پاتی تھی سو انشاءاللہ اب امید کرتا ہوں کہ آئندہ میں آپ لوگ کے سے جوائنڈ رہوں میں ہمیشہ ہی امید کرتا ہوں لیکن میری امید جو ہے وہ کبھی پوری ہوتی اور کبھی نہیں پوری ہوتی کچھ اس طرح ہو جاتا ہے میرے ساتھ تو اب میں پوری پوری کوشش کروں گی اور اقصہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ بہت ساری باتیں کی ہیں ہماری لسنرز سے ساتھ تو اب ہم مزید اپنے شو کو آگے پڑھاتے ہیں اور لسنرز آج بھی ہم اپنے شو میں کریں گے بہت ساری مزید مزید کی باتیں بہت سارا فن آپ نے جانا کہیں نہیں ہے ہمیں سنتے رہنا ہے اور انجوائے کرتے رہنا ہے تو اب میں شایان سے پوچھ رہا ہوں کہ شایان آپ اپنا لاسٹ ویک ذرا شیئر کریں ہمارے ساتھ آپ نے کہاں گزارا اور کس طرح گزارا کس کس ساتھ گزارا جب آپ نے یہ کہا ہے سب بتا سکتے ہیں تو آپ بھی بتا سکتے ہیں ہاں یہ ایک نئی ایڈیشن ہے ایرم نہیں یہ ایک نئی ایڈیشن ہے کہ وہی کس کس ساتھ گزارا اگر ایڈیشن انہوں نے کی نہیں انہوں نے ایڈیشن کی ہے تو شروعات بھی انہی سے ہونے چاہیے تو شایان میرے لسنرز اور میں اور اقصہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنا لاسٹ ویک کے ساتھ بتائیں کہ کیسا تھا کیا خاص کیا آپ نے اپنا لاسٹ ویک میں مطلب جو بولے وہی کنڈی کھولے نا یہ سنسلا چل رہا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ میں نے لاسٹ ویک اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیا تھا گھر میں انجوائی کیا تھا لاسٹ ویک میں کہیں چاہ رہا نہیں سکتا کیونکہ بہت تھی بل نہیں چاہ رہا تھا جانے کا کہیں تو ہم نے گھر میں بیٹھ کے خوب ہلا گولا کیا کھانا پینہ کیا تو یہ صورتحال تھی اچھا میں آپ بتا رہا تھا کہ ہمارے جو نسنرز ہیں جو شو سنتے ہیں تو ان کا توڑا نام ضرور لینا چاہیے نا بھی ہمیں اپنے شو میں بالکل لینا چاہیے تو بھائی آمیر اقبال صاحب ہیں جو ہمیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں شو اس نائس تینکیو سو مچ آمیر صاحب آپ نے ہمارا شو سنا اور اس کو پسند کیا اسی طریقے سے عظیر خان صاحب ہیں جو کہ بھاولپور سے سنتے ہیں آپ کا بہت شکریہ عظیر خان صاحب آپ نے بھی ہمیں سننے کے لائک سمجھا اور سنا بلکہ محمد جنید صاحب ہیں پھر عظیم رضا صاحب ہیں عظیم رضا صاحب لاہور سے ہوتے ہیں تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اسی طریقے سے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ جا کے ہمیں کیجئے بتا کے ہمیں پتا چلتے رہے کہ کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا بھائی اور ارم آپ کا مجھے بتائیں آپ نے پچھلی طب ہمارا شو جب ہم نے سنا تو کچھ محسوس کیا کہ کیسا جا رہا ہے ہمارا شو آپ خود بھی سنتی ہیں یا سنتی بھی نہیں بس ریکارڈ ہی کرتی ہوں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے شایان میں جو ہے اپنا شو ہر شو جو مجھے پتا چلتا ہے جیسے ہی کہ افروڈ ہو گیا ہے تو میں جو ہے پسل سے پہلے شو جا کے سنتی ہوں اور مجھے بہت نہیں مزا آتا ہے پسل سے پہلے شو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں بھی پرموٹ کرنے چاہیے یہ صرف کام آپ ہی کا نہیں ہے لیکن میں نے کہا تھا یہ آپ ہی کا کام ہے لیکن چلو میں نے بھی اپنے شو کو پرموٹ کر دیا اور آپ نے مجھے آفیر ابھی بتایا تھا کہ ہمارے شو کے جو ویوز ہیں وہ ہنڈرڈ پلس ہو گئے ہیں تو مجھے نہایت خوشی ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ ہمارا شو تو اتنے لوگ سنتے ہیں تو اسی طرح سے لسنرز آپ کو ہمیں سننا ہے اور ہمارے شو کو آپ نے بھی پرموٹ کرنا ہے آپ جب سنے ہمارے شو کو کومنٹ کریں تو آپ کا یہ چھوٹا سا فرض بنتا ہے کہ آپ ہمارے شو کا جو لنک ہے وہ اپنے دوستوں میں اپنے ریلیٹیوز میں اپنے گروپس میں آج ہے وہ شیئر کریں تاکہ اور مزید لوگ ہمیں سنیں اور انجوائے کریں اور جہاں ترشان آپ نے اپنے شو کے سننے کی بات کیے تو ہمارا شو ہے ہی ایسا کہ اس کو سنیں بغیر تو ہم سے رہا ہی نہیں جاتا ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب اپلوڈ ہو اور ہم اسے سنیں یہ تو ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور اسی لئے اقصا آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ہمارا شو کا لنک ساورٹ کر دیا کریں چھوٹا سا فرض آپ پر بھی ہے آپ ہمارے شو آپ نے رہے تو آپ نے رہے تو بڑھتے ہوئے کانٹیکس میں یہ لنک بھی بڑھنا چاہیے جیسے شایان نے مجھے گائیڈ کیا تھا last show میں کہ ارام آپ کے پاس دس کانٹیکس ہوں گے تو اکسا کے پاس دس کانٹیکس ہوں گے تو دیکھیں میں نے اپنے دس کانٹیکس میں یہ لنک شیئر کیا اور اکسا بات کی باری تو شایان آپ کو ہاں پھو گئے اس وقت ہمارے جو کہتے ہیں ریڈیو شو 8 جو تھا ریڈیو شو 8 اس کے ہمارے پاس 104 views ہیں اور ریڈیو شو 9 اس کے 70 views ہیں تو جناب اس کا مطلب ہے کہ ہماری پاپولاریٹی بڑھتی جا رہی ہے اور جہاں پہ بھی ایک سا بات کر رہی تھی نیورنو لنگویسٹک پروگرام کی تو ماشاءاللہ سیار مجھے یہ بڑا اچھا لگتے ہیں حالانکہ میں خود ستک رہ گیا ہوں ایک جگہ پہ میں کوئی شروع میں میں بہت ان رہتا تھا ان چیزوں میں کہ میں مختلف کورسز کرنے مختلف جو سکل سیٹس ہیں ان کو ہم نے انہینس کرنا ہے تو میں کافی عرصے تک اس چیز میں ان رہا لگن اب میں ایک تکیسے نا جیسے کہتے ہیں بڑا بابا بڑا بابا ہو گیا تو میرا توجہ اس طرح نہیں آتی میری توجہ لیکن آپ ماشاءاللہ سے کورسز کرتے رہتے ہیں جیسے بھی NLP کیا ہے ایک سنے ایک سنے ایک سنے پہلے بھی آپ نے کوئی کورس کیا تھا جس میں کسٹمر سروسز اور ریٹیل سیلز کا ہم نے کورس کیا تھا کسٹمر سروسز اور ریٹیل سیلز یہ تو اسی احسار ہو گیا کون سنے کورس کے تسلقے ریٹیل سیلز ہاں اس کے بارے میں تھوڑا بوت بتائیں آپ دونوں کے کیا ہوتا ہے اور NLP کے بارے میں بھی بتائیے کہ میں سکتا کہ اس کورس میں آپ نے کیا سیکھا اور کیا کر سکتی بہلے آپ مجھے بتائیے کہ NLP کے بارے میں اس کے بعد پھر آپ جو کسٹمر وستمر کہہ رہی دی نا وہ بتائیے اچھا شایان آپ بھی NLP کرنے سے پہلے تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں NLP کروں گی میں نے صرف اس کا نام سنا تھا اور NLP سے ہم سب کو کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہمارے مائنڈ سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے ہمیں ہر انسان کو کیونکہ ہم لوگ کی لائف اتنی ہیپٹنگ ہوتی ہے اتتا ہم لوگ بزی ہوتے کہ ہم اپنے آپ کیلئے ٹائم نکال ہی نہیں پاتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو NLP کا بسیقل ہی مقصد یہ ہے کہ اتنی ایکٹیویٹیز کی تو ہم نے ہمارے ساتھ مسئلے بھی تھے ہر کسی نے اپنے مسئلے بتایا اپنے کوچ جتنے بھی تھے ہمارے سب کو ہم نے مسئلے بتائی یہ 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 تو ہم نے ان مسئلوں کا ان کوچ نے ہمیں سب اتنا بتایا کہ آپ اگر یہ چیز اس طرح کریں چلنا پھرنا چکنا یہ سارے جو آپ کے سنسز ہیں یہ سارے آپ کے مائنڈ سے ریلیٹی ہوتے ہیں کانشیز ان ان کانشیز ان سب کانشیز جو آپ کا مائنڈ ہے اس کے جو تین پارٹ سے ریلیٹی ہوتے ہیں پھر لینگویسٹنگ یعنی اس لینگویج میں جو آپ کے مائنڈ آپ ان سنسز چیزیں جو چیز ہم پرفارم کرتے ہیں سامنے رکھراتے ہیں تو وہ چیز ہماری پرگرام پیکٹیشنر کہلاتی ہے مجھے بہت زیادہ مزہ آیا انگی آپ کی لائف میں بہت زیادہ چینج کر لیتا ہے آپ کی ایموشن میں یعنی جو نیگیٹیو ایموشن ہوتے ہیں ان کو پوزیٹیو بناتا ہے بہت میں تو کہتے ہیں کہ میں اتنا اس ٹریننگ کو مست رہی ہوں کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ یہ ختم ہوں اور میں سے جاؤں ہوں اتنا ہم لوگوں کو انجوائے کیا ہے کافی لوگوں کے ساتھ میرا لنک بھی بہت اچھا ہوا ہے کافی لوگوں سے میری دوست کی بات ہوں سکھا بھی سکتی ہوں اور لوگوں کے مسئلے کوبلم کو نہیں سولف کرنا آرہی تو میں انہیں بھنکی ہل پرس بھائی یہ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے نل بی کو ڈیفائن کر دیا اور مجھے بھی کافی کچھ اس میں اب کریوسٹی ہو رہی کہ بھائی میں بھی کچھ کروں ہیکٹک لائف ہو گئی بار 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 بات پر انسان پریشان ہوا ہوتا کہ وہ آٹھے کے ریڈ بھڑ گئے ہیں حالکہ اس بارے میں کچھ کر نہیں سکتے میرے جاننے والے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مجھے اکثر سمجھاتے ہیں کہتے ہیں بھائی ان بارے اس بارے میں پریشان اختیار ہو ان باتوں پہ پریشان ہو اب آپ اپنے جو اپنے اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو درست کرنا اس پہ آپ کا اختیار ہے آپ دوسرے کو درست تو نہیں کرسکتے ہیں اس پہ اختیار نہیں تو آپ پریشان بھی نہیں ہو پریشان صرف ان چیزوں پہ ہوا گرے جس شاہیان ایک بات کہنا چاہوں گی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کونس سے ان کی ضروری ہوتی ہے جو مطلب ذہنی طور پر اس چیز کا شکار ہوں جبکہ میں کہتی ہم سب میں کوئی ذہنی طور پر اس چیز کا شکار نہیں تھی لیکن ظاہر ہے مجھے چیز کرنی تھی میرے چیز میں مجھے لوگ یہ نہیں کہ تم نفس عادی تھی تم نے NLP کر لیا تم کس کونس لیتے آپ لیتے ہو دکر کے پاس جاتے ہو ہر انسان کو ضرورت ہوتی لیکن ہم انسان ہوتے نا وہ تنقید کر دیتے کے کونس لیتے ہو یا آپ پوائیمنٹ لیتے جاتے ہو کے مسئلے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے شایئن کہ ہمارے مسئلے ہمارے اپنے بھی نہیں سنتے ہمارے دوست بھی نہیں سنتے تو ہم پریشان ہو پابلم میں آکے ہمیں ظاہر ہے کسی نے کسی پہ تو ہم نے کچھ بتانا ہے اپنے بارے میں ہمارے پاس چیز بچتی ہے دوکٹر ہی ہوتا ہے کیونکہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں بہت زیادہ ہم ہم نہیں سمجھ رہا کہ ہم کیسے ٹھیک ہوں گے تو ہم شفا کے لئے کس کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہے کوئی خوبی ہے اس چیز کو اپنے ایکسپ کرنا کسی کا مزاق نہیں وران کہ اگر اس طرح کے سیشن جا رہے ہو تو اس بیماری میں اس بیماری کا شکار ہوگے تب ہی غلط ہے میں اس بات کے بہت زیادہ خلاف ہوں کہ اگر کوئی سیشن لیتا بھی ہے یا اگر کوئی سیکھتا ہے یا چلو سیکھنے کی حد پہ پیشنگ میں کام آجائے گا ہم پیشنگ چیز کو بلائے کر لیں گے لیکن اگر کوئی سیشن لیتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کانسلر کے پاس جاتا ہے تو آپ لوگ کو بجائے اس کے مزاق بڑا ہے آپ لوگ کو بھی جانا چاہیے ہر انسان نکالنا چاہیے جس میں اپنے مائن کے بارے میں سوچے کہ کہ اس کو پابلم آرہی ہے تو اگر وہ سوچے تار اپنے بارے میں کہ کہ میں صحیح ہو کہ میں غلط ہو کہ ہم لوگ سوچتے نہیں اپنے بارے ہم کہاں صحیح ہیں کہاں غلط ہیں اگر ہم یہ چیز کریں گے یہ پیکٹس اپنے ساتھ کریں گے تو ہمارے اندر غصہ ہے جو چیز جو ہمارا بیہیویر روڈ ہوتا ہے ہم جو غصہ کرنے اگر اگر بہت کم ہو جائے گا کافی حد کم کچھ سیکنڈ تر تو کم ہو ہی سکتا ہے بلکل صحیح اور دوسری دماغوں میں بھی کئی گرائیں ہوتی جس کو کھولنا ضروری ہوتا ہے اب چاہے آپ کسی کی مدد سے کھلوائیں یا خود کھولیں تو اس کے آپ کو ہی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کے لئے ہی بہتری ہوتی ہے تو سکتا کھول کریں آپ لگ ان لگو کے نلپ سکھا رہے ہیں جنہوں نے سیکھا نہیں ہے اور اکثas نے بہت ساری چیزیں شیئر کی ہیں اور بہت کچھ انفرمیشن تو انٹرسطنگ ہے کافی انشاءاللہ موقع ملا تو میں بھی ضرور اس کو کرنے کوشش کروں گی اور خیر جیسا جی میں ان ارام جیسے آپ نے کہا تھا کہ اس سے پہلے ایک سار میں نے ہم دونوں نے وہ کیا تھا کورس کسٹرم سروسز اینڈ ریٹیل سیلز بسیقیلی اس کورس میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جیسے کہ فائننشل ایمپاورمنٹ لیگل ایمپاورمنٹ اور کسٹرم سروسز اور ہمارے جو کیا کہیں گے اسے سوفٹ سکلز تو بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں پڑھی ہیں کسٹرم سروسز بسیقیلی انہوں نے اس میں ہمیں یہ پڑھایا ہے لگے ہمیں کسٹرمر کو دیل کرنا ہے کسرہ ہمیں کسٹرمر کو سروسز پروائیڈ کرنی ہے کس را ہم کسٹرمر کسٹرمر ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر می yepی ان کی شایان کی کوئی شاید ہے تو میں ان کی شاید سے گئی ہوں کچا پہلے کسٹرم خریدیں ٹھیک ہے آج میں وہ پہلے کبھی لے رائے ہوں وہاں پر تو اچھا لگا ہے لیکن میں گھر آئی ہوں تو وہ mélہ مجھے اس کی Sir بورڈر ہے نا وہ کھول ہی نہیں رہی اس کا کیپ ہی نہیں کھول رہا تو میں کہہ رہی ہوں وہاں تو ٹھیک تھا تو یہاں پہ کیوں خراب ہو گیا تو میں واپس ان کی شاپ پر لے کے چلی گئی اور میں نے جا کے کمپلین کی تو مطلب اس طرح کی ساری چیزیں بتائیں کہ ہم کس کس طرح کے آ سکتے ہیں جیسے کسٹمر انگی بھی ہوتے ہیں اب مجھے تو غصہ آیا ہوگا نا کہ ان کی شاپ سے لیا تو وہ گھر جا کے خراب ہی ہو گیا میں سے جا کے لڑوں گی یہ معذرت کریں گے اس اس طرح کی بہت ساری چیزیں بتائیں ہیں کہ کسٹمر سرویسز میں کسٹمر سرویسز کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس کون کون جی چیزوں کا ہونا ضروری ہے جس میں ایکٹنگ سکلز بتائیں گے سٹے ایبیلٹی ٹو کام کے حوالے سے بتائیں گیا کلوز ایبیلٹی بتائیں گئی ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنی بات کھوکے سرہ سے کلوز کرنا ہے ہمیں سٹارٹنگ میں گریٹنگ کے سنہا دینی ہے کسٹمر کو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بتائیں گئی ساتھی ساتھ فیننشنل میں بتایا گیا بینکنگ پڑھایا گیا اس میں بہت ساری چیزیں کی اور اس کے علاوہ بہت مچ پڑھایا گیا ہے سافٹ سکلز میں ہمیں جو ہے وہ کانفلکٹ پڑھایا گیا ٹائم مینجمنٹ پڑھایا گیا اور جو ہے وہ ٹیم برگ پڑھایا گیا بہت ساری چیزیں انٹرسٹن کی اس کوش میں یہ ہمارا کسپس سر ویسیجیں انٹرسٹن پورس جو بہت ہی اعلا اور مزیدار تھا تو شایان ساتھ ستنا بھاری بھاری ورڈ بھی ہمیں پوری گفتگو میں ایک دبا بتا آپ کو میں گر کر کھو اوٹھا ہوں اگر بھاری ورڈ تھے اچھا تو کوان سب بھاری تھا ابھی تو اس میں میں بہت ساری چھوڑ دیں جیسے ہمیں دوسری بات بھائی اچھے یہ میری دودھ کی دکان ہے آپ نے کھا ماں کھا میری پرسوم کی دکان بنا دی میری دودھ کی دکان کہ میں دودھ سے ہوں دیکھیں کسٹمر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے کہیں بھی کسی بھی شاپ پر جا رہے ہیں دیکھیں ہم سبجی خریدنے جا رہے ہیں تو وہ بھی ہم کسٹمر ہی ہیں ہم تو خریدنے جا رہے ہیں کسٹمر جو ہے ریپرزینڈیٹیف وہ بھی ہوتا ہے جو ہمیں سرویسز پروائیٹ کر رہتا ہے جیسے ہم پولر بیوٹی پولر کی لڑکیوں کی مصال دے دیتے ہیں کہ لڑکیں بیوٹی پولر جاتی ہیں تو وہاں بھی جو پولر میں لڑکیں کام کرتی ہیں وہ سروس اگر ہمیں دے رہی ہوتی ہیں تو وہ ہماری ہو گئی ہماری ہو گئی ریپریزنٹیٹیٹیو دکان پر ہمیں کوئی ڈیل کر رہا ہے تو وہ ہمارا ہو گیا ریپریزنٹیٹیو ہم اگر کسٹمر کوئی چیز اگر خرید رہے ہیں تو بھی ہم کسٹمر ہیں ہم سرویسز جیسے کولر میں دیتے ہیں ویسے ہم لے رہے ہیں تو بھی ہم کسٹمر تو اس طرح ہاں اگر آپ کی دودھ کی دکان ہے تو بھی تو میں اپنی کسٹمر ہی ہوئی اور آپ میرے ریپریزنٹیٹیو آپ بولیں گے بھائی ایک کلو اتنے کا دودھ ہے میں بولوں گے نہیں بھائی میں نے پرسوو جانے کا لیا تھا تو بھائی اتنے کا لیا تھا نہیں تو وہ تو ایک مثال دینے کیلئے بولا تھا بھائی ایسے کیسے مثال دیتی بھائی آپ نے میری ہائی پرفیوم کی دکان ہے ہی نہیں لو نبرس تھی دودھ بھائی میں تو دودھ بچوں اچھے چلے یہ جوک سا پارٹ یہ سب مزاگ تھا اور مجھے بہت اچھا لگا یہ جانگے کہ آپ لوگوں نے کتنے اچھے چھے مزے مزے دار سے کورسز کیے میں گرما گرم کورسز کیے میں بتانے چاہے کے ساتھ کئے کی نہیں گئے ہاں ہنجی میں نے تو بھائی چاہے کے ساتھ کیا بھائی اپنا یہ کورسز کیے سب were fast اور اسی بہتاتے میں بتا دیدوں میں کس­ کس کے ساتھ کی ہے ہوا وہ کھاتے پینے کورس ہو رہے ہیں ہاں بہت کھاتے پتے کورس ہیں ہر ہی جگہ کھاتے کورس یہ ایک انٹریس� چیز بتا دی ہوں ایک انٹریسنگ چیز بتا دی ہوں میں نے تو یہ کورسز ما طبب جتنے تھی کورسز ابھی آن لائن کیے ہیں تو ان میں میں سو سو کے لیٹپ لیٹрос کے چارج فون لگا لگا کے بیٹ بیٹ کے گھوم گھوم کے اس طرح میں نے کورس کی اچھا آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں گا کہ بھائی یہ کرونا جو ہے نا پھر سے پھیلنا شروع ہو گیا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہی ہے کہ بھائی اگر ہمیں آزادی ملی ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے اور جتنی بھی تمام جو ایس اوپیز ہیں ہماری اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنے جو روزمرہ کے جو کام ہیں ان کو انجام دیں سوشل ڈسٹنس منٹین رکھیں ایس اوپیز پہ عمل کریں ماس لگائیں اور کوشش کریں کہ ہر گھنٹے میں تقریباً 20 سیکنڈ تک آپ ایک دفعہ ہاتھ ضرور دھوئیں اور صاف ستری جگہوں پہ جائیں مطلب صاف ستری رہیں صاف ستری جگہ کو رکھیں تو ریکویسٹ ہے پلیز 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 اس سے بہلے کہ ہم لوگ اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھیں تو اپنی حفاظت آپ لوگ پت کر لیں تو اسی کے ساتھ مجھے بتائیے گا اکسا اور ارم آپ لوگوں نے کسی مہمان کو بلایا ہے آج بلو گیا پیشو میں آہ بالکل بلایا ہے اور آج کے تو جو ہمارے مہمان ہیں وہ اتنے ہی زبردست ہیں کہ ہمارے لیسنرز کو بھی بہت مزا آئے گا جب ان کو سنیں گے اور ان کے سوالات جب ہم ان سے کریں گے اور ان کے مذہبت کے جوابات تو کیا ہی بات ہے کیونکہ وہ ہم میں اس لیے یہ سب کہہ رہی ہم کیونکہ وہ ہمیں آفیر بتا چکے ہیں تو چلیے میں اپنے شو کو آگے بڑھاتے ہوئے بیلا تاخیر میں بلانا چاہوں گی ہمارے شو میں آج کے گیسٹ ہیں یاکوب پائلٹ تو اسلام علیکم یاکوب بھائی کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو یاکوب بھائی آپ جو ہیں وہ اپنی پیاری سی آواز ہماری لسنرز کو سنائیں اور بتائیں کہ آپ کون ہیں اور ہم نے آپ اپنے شو میں آپ کی بہت ہی تعریف کر دی ہوئی ہے تو اب آپ اپنے ہمارے لسنرز کو بتائیں کہ بھائی آپ کون ہیں اور چلیے لسنرز ہم سنتے ہیں ان کی کہانی اور انہی کی زبانی تو جی یاکوب صاحب کیا حال شان ہے آپ کی جی جی اللہ کو شکر ارے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں آپ کی آواز کو کیا ہوگی اس کے لگ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ بھئی ہوگی کیا حظی سب سے بلاا آزابھا کون رہے گیٹ کے پہنچے ہیں لندن گیٹ میں پہنچے ہمارے لیے ہوگا چا کہ آپ شخص کے سے کون ہیں ہم ان کے بہائی سایٹ پوجو سایٹ پوجو اچھا چینجج ہے اگر آپ پیلائٹ ہیں تو آپ اس طرح کی بات کیوں کر ہے چلو میرا بھائی ساارت پوجو لندənٹ والا کےٹ اور یہ کٹوان shot نہیں تو کٹوان کسی تا ساتھ ہے تو بسکا کٹر ہتا ہے بسکتا ساتھ کٹوان 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 وہاں نائی کٹوان کٹوو ٹکر رہون نہیں دیکھا ہم نے اسی لئے تو کنفیوز ہو رہے ہیں نہیں دیکھا اسی لئے تو کنفیوز ہو رہے ہیں یاگوپس کا حق میرا بھائی لیڈیز لوگے سائٹ پلا آگے جام کر کے اچھا چلے چھوڑے نا میری بات سنیں ایک سوال کرتے ہوں آپ سے مزے کا آپ نے یہ پاڑھائی کی پڑھائی کہاں سے کمپیٹ کی ہے بجی ہے آپ نے سوراب کور بندی دیکھی ہے جی جی دیکھی ہے وہاں پہ میرا ہے میرا استاد ہے میرا سنو کون سا استاد آپ کا آپ نے مجھے سکھایا ہے جایوید جایوید راہے ہیں جایوید اس نے مجھے جہاز ڈانا سکھایا ہے اچھا تو کتنا سا ہوں گے آپ کو جہاز ڈاتے ہوئے نہیں نہیں میں تو ابھی پندرہ منٹ پہلے تو سیکھایا ہے بس پندرہ منٹ پہلے پندرہ منٹ پہلے آپ سیکھ کر رہے ہیں ہاں نا بھائی وہاں پہ بڑی سپنڈی لگتی ہے وہاں سے چب جانور نگلتے ہیں جانور تو بھائی وہ گاڑی کو ایسے جہاز کی طرح ہو راتے ہیں تو میں نے وہی سے دیکھا ہے اچھا کافی انٹرسٹنگ ہے آپ کی طرح اچھا بھی یہ بتائیے کہ جب آپ پلین کو رنوے پہ لے کے جاتے ہیں تو اس گاڑی کا نام کیا ہے کیا سے لے کے جاتے ہیں مطلب جو گاڑی اس کے آگے لگی ہوئی ہوتی ہے نا تو وہ کیوں ہوتی ہے بھائی گاڑی بھائی جیسے جانور کو بھائی سے نکال کے لے کے نہیں ہاتے رسے کھیچ کے اسی طریقے سے جانور کو لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ میتان میں بھاگ سکے اس گاڑی کو کہتے ہیں توئنگ بین کہتے ہیں توئنگ بین توئنگ بین توئنگ اچھا دیکھیں کافی مدری کے ساتھ مجھے کافی انٹرسٹنگ نگ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ مطلب سوراب گوڑ پہ جو منڈی ہے میں جو کمی چاپ کر کے چاپ کر کے لیڈیز لوگ ہیں اچھا اچھا اس طریقے سے تو بسس وغیرہ ہمیں ہوتا ہے آپ تو پیلٹ ہیں آپ تو کام جہاں سے لگتے ہیں آپ کیوں ان کو بتانے ایسے کرو ایسے کرو یوں کرو یہ تو کندر کام ہوتا ہے آپ کو نہیں ہے میں نے ابھی پندرہ منٹ پہلے جہاں جو رہا نہ سکا پہلے میں جہاں جو رہا نہ سکا اچھا 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 آپ کو ہاؤش ہونا چاہیے آپ کو اپنی کنڈکٹری بھول جانا بہت اچھا اچھا نہیں لیکن آپ کو پائلٹ پڑاہ میں پہلے پھنا پہلے اچھا تو نہیں آپ چرا اپنے بارے میں بتائیں نا ہاں لسنرز کو کہ آپ کہاں سے ہیں کہاں سے آپ نے مطلب پائلٹ کی تو آپ نے ابھی تعلیم حاصل کیا ہے نا بقول آپ کے پندرہ منٹ پہلے پندرہ منٹ پہلے ہاں ٹھیک ہے تو پھر مطلب باقی کی تعلیمات اس طرح سے حاصل کیا ہے تو ہمارے لسنرز کو بتائیں آپ کی رہائش کہاں ہیں آپ پہلے سے کیا کرتے تھے پائلٹ بننے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے میں نے یہ بتایا تو صحیحی میں لگتا آپ کی یہ عادش کمزور ہے میں نے بتایا تو صحیحی پہلے میں کنڈکٹر تھا کنڈکٹر اچھا ہاں ڈب جی عرام میں کنڈکٹر تھے نا وہ صوری وہ مجھے بات بتائیں مجھے بات بتائیں آپ تو مجھے کافی آپ تو مجھے کافی جینئیس لگتے ہیں کہ آپ نے پندرہ منٹ پہلے کی جہاز وڑانا سیکھا تو آپ نے اس میں ایکی فریقے سے سیکھا یہ کیا ہے کہ یہ اکسا سوال کیا اگلا سوال کرے تو نہیں اس کی جواب آپ جواب رہے گے تو مٹی میں گئے میرے پاس جوابی نہیں اس کی طلب اس کی طلب ook ہوا پculے اگلی پیلو मنہیں چکی پرہ میں پاچیکب ہے یہ کیا ہوتا ہے abnormal تو مرے آمگے۔ آپ نے کہا کہ کوئی اور سوال کریں تو سوال سے سوال یاد ہے ۔ کہ آپ کس طرح کی פائلت ہیں۔ میں نے آپ کو نہیں تھا کہ رفعہ جوال اور جواب بھی نہیں۔ وہ détرہ چلاتے میں ا REM تق sneakers وہ شامل کو ہمارے ہیں انگ BLT یہ جیين پارلک آپ کی بائل کٹو ہے اور وہ شامل کو شامل کو شامل شامل اپها اپنے پارے۔ آپ کنیکٹر سے پہلے اور اس ترپی شامل آپ کو شامل اسی پر وزار پیچھے ہی جا جا گے بتا رہے کہ میں اس سے پہلے یہ تھا تو اس سے پہلے یہ تھا تو اب سٹارٹ سے بتائینا کیا لیکن سٹارٹ تو میں سٹارٹ تو میں رکشہ کرتا تھا جب میں نائی سے پہلے رکشہ چلاتا تھا تو اپنے سٹارٹ رکشے کو کرتا تھا لیکن زبردست میرے بات سے یہ فیچر ان کا وہ رہا ہے فیچر پہلے آتا ہے ان کا پریزنٹ آتا ہے کور design ان کا پاسٹ آتا ہے خیر زبردست اور بہت ہی مزا آیا یکوپ ٹھول میں ہمیں آسکتے ہیں میں نے کہا ہوں میری نام میری چھوڑا ہے لیکن لندن کی بس بیٹ کر رہی ہے میرے کو جانا لندن کی بس پر لندن کی بس چلے ٹھیک ہے آپ جائیے اپنے لندن کی آپ جائیے اپنے لندن کی بس پر نہیں نہیں آپ جائیے اپنے لندن کی بس پر چلے میرے بانی چلے میرا بائے امریکا والا گیٹ پر پہنچیں اوکے اوکے جی اللہ حافظ یاکوپ صاحب بہت اچھا لگا ایک بس والے سے مل کر بس والے سے بہت کچھ تے پہلے نائی تھے اور اس سے پہلے بھی نکشہ چلاتے تھے پھر نائی بنے پھر آپ تو بس کے کنڈیکٹر بن گئے اچھا میں تو اوفیئر ان کی باتیں سن رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ کرتے کرتے نا ہمیں بچپن میں پہنچیں بچپن میں میں سکول میں تھا یہ ایسا لگ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا بڑا مزا آیا ان کی باتیں سن کر تو اکسا اور ایرام بڑا ہی مزیدار شو رہا مجھے آج آپ لوگوں سے بڑا کو سیکھنا کو ملا تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا آپ مجھ سے اجازت چاہیں اور پھر بات میں آپ سے اجازت تو لسنرز جیسے کہ ایرام نے شروع میں بہت بولا تھا کہ بھائی آپ ہمارے جب شو اپلوڈ ہوا کریں تو اس کو شیئر ضرور کیا کریں کومنٹ کیا کریں لائک کیا کریں اور ہمیں بتایا کریں کہ کیا کیا آپ کو چیز مزے کی لگتی ہے شو میں کیا نہیں اچھا لگتا اسی کے ساتھ ہمارے شو کا اب ٹائم ہوا جاتا ہے ختم اگلے شو تک کے لیے آپ سے چاہیں گے اجازت مجھے ایرام کو اور اکسہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے خدا حافظ فی امان اللہ اور میری جانب سے بھی آپ تمام لوگوں کو اگلے شو تک کے لیے اللہ حافظ جی تو لسنرز میری طرف سے بھی تمام ہی پیارے پیارے لسنرز کو اللہ حافظ فی امان اللہ مجھے اور شایان کو اور اکسہ کو رکھے گا اپنی دعا میں یاد اور رکھے گا اپنا بہت سر رہ خیال بائ بائی